بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی سید المرسل وعلى علیہ واسفہ وزمائن اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میری دینی بھائیوں اور دوستوں سب سے پہلے رب کائنات کا شکر ادا کرتا ہوں اور اولاد پانے کی دعا کیا ہے جانکاری حاصل کریں گے میرے عزیز دوستوں سب سے پہلے اولاد اللہ تعالیٰ نے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے یہ تو اس کی مرضی ہے یہ سب اس کی ہاتھ میں ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ کئی کئی جاتے ہیں کوئی درگاہ پر جاتے ہیں کوئی اور جگہ پر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہیے ان کو ہی عطا فرمائے گا اولاد سب کو عطا نہیں فرمائے گا اس کا ایک مثال ہے کہ ایک بندے نے اپنے تجارت یا نوکری کی معاملے میں اپنے گھر والوں سے دور رہتا ہے اور وہ سال میں ایک مرتبہ کچھ دن چھٹی لے کر گھر آ کر کچھ دن کے بعد پھر واپس اپنے کاروبار یا نوکری پر چل جاتا ہے پھر اس کو اپنے گھر والوں سے خبر آتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو آپ کو بچہ پیدا ہوا ہے پھر وہ شخص نے ایک سال کے بعد چھٹی پھر آتا ہے کچھ دن اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار کے واپس پھر اپنے کاروبار یا نوکری پر چل جاتے ہیں پھر اس کو کچھ دن کے بعد گھر والوں سے خبر دیتے ہیں مبارک ہو آپ کو بچہ پیدا ہوا ہے اے اس طرح پھر سال بھی وہی بات ہوئی تو اس نے کچھ سوچا یہ خیال کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ہر سال گھر جانا ہر بار مئی یہ خبر سننا اس لئے اس نے ایک فیصلہ کر لیا کہ میں نے آپ سے چھٹی ہر سال نہیں جاؤں گا بلکہ دو سال کو ایک مرتبہ جاؤں گا یہ ارادہ کر لیا تو اور اس نے دو سال تک گھر نہیں گیا اس کے بعد یعنی دو سال کے بعد گھر گیا اور کچھ دن گھر والوں سے گھر والوں کے ساتھ گزارا پھر واپس اپنے کاروبار یعنی اپنے نوکری پر چلے گیا تو اسی طرح یعنی پہلے کے جیسے ہی اس کو گھر والوں سے خبر آئے کہ مبارک ہو آپ کو جوڑی دار لڑکے پیدا ہوئے ہیں دیکھو یہ ہے اللہ کی مرضی ہے اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے تو آپ نہیں چاہئے سوچنے سے بھی دیتا ہے اگر چاہئے کر کے سوچنے سے بھی وہ دینا ہے یا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس کا رحم اور فضل ہے اور ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم السلام نے ایک پیغمبر ہے اولاد کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے یہاں تک اسی سال عمر تک دعا کرے اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے اس وقت میں جو اسی سال کے عمر کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو اولاداتا فرمائے کہنا کا معنی ہے کہ اللہ کے اللہ کے اوپر اقین سے جو بھی آمال جس کے لئے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خبول کرے گا اور ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں پر یہ ازمائے ہیں تو ہم کیا ہے تو ابھی جو دعا بتائے جاتی ہے اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لینا تو اللہ رب العزت نے اولاداتا فرمائیں گے رب حبل ملدن کا ذریاتا طیبہ انہا کا سمی ادھا رب حبل ملدن کا ذریاتا طیبہ انہا کا سمی ادھا سورہ الامران پردوہ ہے رب لا تظرن فردو وانتا خیر الوارسین رب لا تظرن فردو وانتا خیر الوارسین سورہ انبیاء اے دونوں دعائیں ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لینا کسرت سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے نیک اولاداتا فرمائیں گے مسئل اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والے بنا دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ